موسیقی ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام درس تراوی میں خوش آمدید انشاءاللہ آج ہم سورة السجدہ اور سورة الاحذاب کا مطالع کریں گے اکیس میں پارے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے آئیے سب سے پہلے سورة السجدہ کے مدامین کا تذریع کرتے ہیں دو بنیادی موضوعات اس مقام پر ہیں پہلا موضوع قیامت کے نتائج کا بیان مراد یہ ہے کہ وہی بنیادی موضوع فکر آخرت کا کل یعنی قیامت برپا ہو کر رہے گی اور لوگوں کے عامال کے نتائج ان کے سامنے پیش ہوں گے بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور اگلا موضوع ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ سابقہ امت مسلمہ جس میں یہود بھی شامل نصارہ بھی داخل بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی سورہ سجدہ میں عطا کیا گیا ہے تحضی کرام اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تذیعے کے طرف سورہ سجدہ کی آیات کا تذیعہ پیش خدمت ہے مقصود یہ ہوا کرتا ہے کہ آیات کے گروپس ان کے عنوانات تجویز کیے جائیں اور ان کے نتیجے میں سورت کے مضامین کا ایک اوورویو ہمارے سامنے آ جائیں سورہ سجدہ کی پہلی تین آیات آیات ایک تا تین عظمت قرآن کا بیان رب کائنات نے اپنے فضل سے قرآن عطا فرمایا اس قرآن کی عظمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد سورہ سجدہ آیات چار تا نو عظمت باری تعالیٰ قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ خالق کائنات کی عظمتوں اور قدرتوں کا ذکر ہوا پھر سورہ سجدہ آیات دس تا چودہ مجرموں کا کردار اور انجام بیان ہوا اور پھر آیات پندرہ تا سترہ مؤمنوں کا کردار اور انجام بیان ہوا مجرمین کا انجام جرم کے اعتبار سے ہوگا اور مؤمنین کا انجام نیک آمال کے مطابق حسین انجام ہوگا زہری باتیں برائی اور بھلائی برابر نہیں تو دونوں کا نتیجہ بھی برابر نہیں ہوگا مختلف ہوگا بار بار یہ حقیقت قرآن حکیم بیان کرتا ہے ہمارے عبرت اور سبق آموزی کے لیے اس کے بعد سورہ السجدہ کی آیات اٹھارہ تا بیس ذکر ہوا کہ مؤمن اور فاسق برابر نہیں ہیں مؤمن اللہ کی فرما برداری کرنے والا فاسق گناہ گار جیسے دونوں کے آمال برابر نہیں اسی طرح دونوں کے نتائج بھی برابر نہیں ہو سکتے اس کے بعد سورہ السجدہ کی آیات اکیس تا بائیس قوموں پر عذاب اللہ کا ایک قانون بیان کیا گیا کیوں قوموں پر عذاب آتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ بہت بڑا عذاب جس سے قوم برباد کر دی جائے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے بنیں اس کے بعد سورہ السجدہ کی آیات تئیس تا پچیس کا ذکر ہے تورات اور حاملی نے تورات کی تحسین کی گئی قرآن حکیم اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے تورات کے ماننے والوں کا ذکر کرتا ہے ان کی برائیوں کو بھی نمائی کرتا ہے لیکن ان میں جن میں کوئی خیر تھا کوئی خوبی تھی کوئی اچھی بات تھی اچھی صفت تھی قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے تو حاملی نے تورات کا ذکر جو نیک لوگ تھے جنہوں نے کتاب کو تھاما کتاب کی آیات پر یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت بھی عطا فرمائی تھی اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیات چھبیس تا تیس کا تنزیہ پیش خدمت ہے مزامین عبرت و معزت وعض و نصیت کے باتیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائی ہیں الحمدللہ ناظر کرام سورہ سجدہ کی آیات کا تذیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اب وقت ہے چند اہم ہدایات کا یعنی چند منتخب آیات کو ہم سمجھتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ سجدہ آیت نو کا تذیہ پیش خدمت ہے بلکہ اس کی زیل میں جو ہدایات تذیہ تم کری رہے جو ہدایات آ رہی ہیں وہ پیش خدمت سورہ سجدہ کی آیت نو بتایا گیا اللہ نے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے مگر بہت کم تم شکر کرتے ہو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دیں انسان غور کرے کس قدر محتاج سارے انسان مل کر یہ اوریجنل آنکھ پروڈیوس نہیں کر سکتے یہ اوریجنل کان پروڈیوس نہیں کر سکتے یہ اوریجنل دل پروڈیوس نہیں کر سکتے یہ کان یہ آنکھ یہ دل اللہ نے تمہیں یہ صلاحیتیں عطا فرمائی مگر بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو غور کیجئے کس قدر نعمتیں اللہ نے دیں اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ سجدہ آیت نمبر سترہ اللہ کا اپنے مؤمن بندوں سے وعدہ ہے جنت کا تاہم جنت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات بیان ہو رہی کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں آنکھوں کی تھنڈک میں سے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے جنت اللہ نے بنائی ہے سجائی ہے تیار کی ہے اپنے مؤمن بندوں کے لیے مگر اللہ بتا رہے تم تصور نہیں کر سکتے you cannot imagine کہ اللہ تعالی نے کیا کچھ آنکھوں کی تھنڈک میں سے سامان جنت میں تیار کیا ہے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث حدیث قدسی اللہ کا کلام اور رسول اللہ نقل فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا مَا لَا عَيْنُ رَعَدْ وَلَا اُذُنُ سَمِعَدْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا جو کسی کان نے کبھی نہیں سنا اور جو کسی دل میں کبھی خیال بھی نہ آیا ہو وہ کچھ اللہ نے جنت میں تیار کیا کیا ہمیں یقین ہے غور کیجئے کیا ہمیں یقین ہے کیا ہم جنت کے طلبگار ہیں کیا ہم اللہ سے جنت کا سوال بھی کرتے ہیں پچاس ہزار لاکھ کی تنخواہ دنیا میں جان لگاتے ہیں پورے مہینے تب ملتی ہے جنت جنت کا شوق ہے اور جنت کی محنت کر رہے ہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں سورہ سجدہ کی آیت عمریکس میں اپنے قانون عذاب کی شق کو بیان فرما رہے ہیں اشاد ہوا وَلَنُذِيقَنَّهُ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُمُنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے عذاب کا مزا چکھائیں گے شاید کی وہ لوٹ آئیں چھوٹے چھوٹے عذاب سختیہ تکالی زلزلے طوفان وغیر آتیں تاکہ دل نرم ہو اور لوگ اللہ کے طرف پلٹیں اور توبہ کریں ناظر کرام گفتگو رکھیں گے انشاءاللہ جاری مگر آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد امیدہ آپ ہمارے ساتھی رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاتیں گے دکھ درد بھی اور دیکھیں گے باہمت بچے اور جوان مومن پر مہربان سبحان رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام درس تراوی میں خوش آمدید وقفے سے پہلے سورہ سجدہ کی منتخب آیات پر گفتگو جاری تھی اگلی آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر بائیس اور سب سے بڑا ظالم کون اس کا ذکر آیا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ ہے جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیت کی جائیں اور پھر وہ ان سے پھر جائیں اللہ اکبر اللہ کا کلام آج ہمارے پاس تو ہے کفار تو وہ تھے جو قرآن کو بالکل چھوڑے بیٹھے تھے ہمارا حال کیا ہے رمضان میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سماعت ہو رہی ہے قرآن سن بھی رہے پڑھ بھی رہے ہیں اللہ قبول فرمائے یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے رمضان کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا آج تک کیا ہم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی کبھی پڑھائیں اور ہم نے انالیسس کروایا اسکول کالج انیورسٹیز میں اور میڈیا پر مسجدوں میں اور حاصل یہ نکلا انالیسس کا اللہ اکبر نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہمارے ملک کے وہ ہیں جنہوں نے آج تک اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھائیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست کیوں نہیں ہوتے ہم تو مسلمان ہیں نا کافروں کی بات تو نہیں ہو رہی ہم نے قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیا اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ جس کو اللہ کی آیات سے نصیت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیر لیں رمضان کے بعد قرآن کھولیں گے اللہ سے وعدہ کیجئے اللہ مجھے بھی توفیق تھے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام یہاں پر آ کر سورہ سجدہ کی منتخب آیات کا بیان ہوتا ہے مکمل اور اس کے بعد سورة الاحذاب کا آغاز ہوتا ہے کئی مکی سورتوں کے بعد اب ایک اور مدنی سورت آ رہی ہے سورة الاحذاب آئیے سورة الاحذاب کے مدامین کا تجزیہ کرتے ہیں سب سے پہلا موضوع یہاں پر جو ہے بڑی تفسیر سے عطا ہوا وہ ہے معاشرتی ہدایات پردے کے بارے میں کچھ احکامات سورة النور میں آئے تھے اٹھاروے پارے میں وہ بھی ایک مدنی سورت ہے اور پردے سے مطالق اور احکامات آئے ہیں سورة الاحذاب میں انشاءاللہ کچھ پر آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے اور بھی کئی معاشرتی ہدایات اس حوالے سے اس مقام پر عطا کی گئیں اور دوسرا بنیادی موضوع اس مقام پر ہے غزوہ الاحذاب پر تفسرہ سن پانچ ہجری میں غزوہ الاحذاب بیٹل آف ٹرنچس کا معاملہ ہوا اس غزوہ پر اللہ کا تفسرہ ہے تفسیرا جو اس مقام پر سورہ احذاب میں ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہوا مضامین کا تذزیہ سورت الاحذاب کے حوالے سے اب چلتے ہیں آیات کے تذزیہ کے طرف گروپس کی صورت میں ہم انوانات سمجھتے ہیں اور انوانات کی روشنی میں سورت کے مضامین کا ایک اوورویو لینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے سورت الاحذاب کی پہلی تین آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شریعت پر ڈٹے رہنے کی تلقین خطاب اللہ کے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تلقین کی جا رہی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ پر توقل کرو کفار کی بات کو اہمیت نہ دینا اور اللہ کی اطاعت پر جمع رہنا اس کے بعد سورہ احذاب کی آیات پیان لے پالک بیٹے مو بولے بیٹے کے حوالے سے کچھ ہدایات عطا کی گئی تفاصیر میں مطالع کر لینا چاہیے اس کا پھر سورہ احذاب آیات سات تا آٹھ انبیاء سے آہد اور اس کا نتیجہ تمام انبیاء سے آہد لیا گیا تھا کہ جب ان کے سامنے آخری رسول اگر آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ان کا ساتھ دینا رسولوں سے جو آہد لیا گیا وہ ان کی قوموں پر بھی بائنڈنگ یعنی لازم تھا اہلِ کتاب یہود و نصاروں کو بھی یہ وعدہ یاد دلا کر بتایا جاتا ہے تمہارے پیغمبروں سے بھی آہد لیا گیا تھا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اب وہ آگئے تم انہیں مانو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو پھر سورہ احضاب آیات نو تا پچس غزوہ احضاب پر بھرپور تبصرہ پانچ ہجری میں غزوہ پیش آیا سارے عرب کے دس بارہ ہزار کی نشکر کے افراد آگئے ایک مہینے تک محاصرہ رہا لیکن وہ ناکام گئے ایمان والے ڈٹے رہے اور منافقین کی باطن کی گندگی کھل کر سامنے آئی اور ان کا نفاق کھل کر سامنے آگیا سچے ایمان والوں کا رویہ کیا رہا اور ایمان کے جھوٹے دعوے داروں منافقین کا رویہ کیا رہا اس کو بیان کیا گیا ہے اس مقام پر اس کے بعد سورہ احضاب آیات چھبیس تا ستائیس غزوہ بنو قریضہ پر اجمالی تفسرہ بنو قریضہ یہود کا ایک قبیلہ تھا انہوں نے غداری کی تھی غزوہ احضاب کی موقع پر غزوہ احضاب کے بعد ان کے خلاف اقدام ہوا اور اس کا اجمالی آیا ہے پھر سورہ احضاب کی آیات اٹھائیس تا انتیس دنیا پرستی کی زوردار مزمت دنیا چاہیے تو بن جائے گی مگر آخرت برباد ہو جائے گی دنیا کے بجائے آخرت کے طلبگار بنو اس کی تلقین اس مقام پر کی گئی ہے اس کے بعد سورہ احضاب آیات تیس تا چوتیس خواتین کے لیے اہم ہدایات بتایا گیا کہ نامحرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو احتیاط کی جائے گفتگو میں اور اصل ٹھکانہ عورتوں کا گھر ان کا مقام قرار دیا گیا اولین ذمہ داری گھر کی قرار دی گئی اس کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے پھر سورہ احضاب کی آیات پہتیس تا چھتیس اللہ کے محبوب بندوں اور بندیوں کے اوصاف مسلمان مردوں یا مسلمان عورتیں ان کی دس صفات کا ذکر ہوا اور یہ بھی بتایا گیا کہ سچے ایمان والے وہ ہوتے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے جیسے ہی کوئی حکم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا سامنے آ گیا اپنی مرضی ختم اب اپنے آپ کو پورے توپس سرینڈر کر دیتے ہیں اہل ایمان ناظر کرام یہ بیان سسلہ گفتگو کا جاری رہے گا تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان ہائل ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام درس تراوی میں خوش آمدے سورة الاحذاب کے مزامین پر ہم نے گفتگو کی اور سورہ احذاب کی آیات کا تذریہ اس وقت جاری ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ احذاب آیات سینتیس تا انانچاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں کے لیے اہم ہدایات اللہ کی طرف بلانا اللہ کے دین کی دعوت دینا بشارت اور انذار کا فریضہ انجام دینا اور کئی ہدایات جس مقام پر ہمیں عطا کی گئی ہیں ساتھ ہی اگلی آیات ہیں سورہ احذاب آیات پچاس تا باون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعایتی احکامات یہ تفصیل طلب بات ہے تفاصیل کا مطالق کرنا چاہیے عام مسلمانوں کے لیے چار کی اجازت ہے میکسیمم ایٹا ٹائم نکاح کی اللہ کے نبی علیہ وسلم کو خصوصی اجازت اللہ نے عطا فرمائی عام مسلمانوں کے لیے مہر کی ادائیگی لازم نبی علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی ریائر عطا فرمائی تاہم ان باتوں کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے تفاصیل کا مطالعہ کر لینا چاہیے ناظرین کرام اس کے بعد سورہ احذاب آیات ترے پن تا پچپن 53 سے 55 حکم حجاب حجاب کا حکم آج ہمارے معاشروں میں کچھ انٹلیکچولز کچھ ہائلی انٹلیکچول لوگ بھی ہیں سیکلر مائنڈڈ لوگ بھی ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ حجاب کا حکم تو ہے ان اسلام میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سورہ اعذاب کی آیت مبت ترے پن ہے میں آپ کے سانے الفاظ پڑھتا ہوں فَسْأَلُهُنَّ مِوَرَعِ حِجَاب آگے ہے لفظ یہ قرآن میں لکھا ہے لگتا ہے کہ ان بچارے پڑھے لکھے لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے باقی سب کچھ پڑھ لیا حجاب کا لفظ قرآن کے اندر موجود صحابہ کو حکم نبی علیہ السلام کی بیویوں سے بھی کچھ سوال کرنا ہے تو حجاب پردے کے پیچھے سے سوال کرنا اما عائشہ امت کی ماں امت کی ماں سے بڑھ کر پاکیز عورتے کون ہوں گی صحابہ اکرام سے بڑھ کر کون سی جماعت ہوگی انبیاء کی جماعت کے بعد انہیں بھی حکم پردے کے پیچھے سے سوال کرنا حجاب کا حکم اللہ کا حکم تفصیل پڑھئے سورہ احضاب آیت 15 میں آپ کو تفاصیر میں ملے گی انشاءاللہ پھر سورة الاحضاب آیات 56 تا 58 عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان کہ اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ان پر اور فرشتے آپ کے درجات کی بلندی اور رحمتوں کی نزول کی دعائیں کرتے ہیں ہمیں بھی یہ حکم ہے انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کیا جائے گا اس کے بعد سورة الاحضاب کی آیت 69 چہرے کے پردے کا حکم سورہ احضاب آیت 59 اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمائے گیا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے یدنین علیہنہ من جلا بی بیہنہ اپنی بڑی چادروں میں سے اوپر سے لٹکا لیجئے پورے جسم کو چھپانا جب خاتون گھر سے باہر نکلے سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا چادر کا ذکر تھا وہ محرم کے سامنے نامحرم کے سامنے زیادہ پردہ کرنا ہے خاتون نے تفسیر میں آپ تفسیر ملاحظہ فرمائیے اور امت کے عظیم اکثریت علماء کی اس بات پر متفق ہے کہ نامحرم کے سامنے خاتون چہرے کو بھی چھپانے کی کوشش کرے اور جلباب کا حکم آیا آیت نمبر انسٹھ میں بڑی چادر سے پورے جسم کو چھپائے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو عائشہ صدیقہ اور بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا صلیباس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سورہ احضاب آیات ساٹھ تا اٹھ سٹھ سکسٹی سے سکسٹی ایک گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیز و غزب جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لانت ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ عذاب میں مبتلا فرمائے گا پھر ذکر ہے سورہ احضاب آیت نمبر انتر تا اکتر سکسٹی نائن تا سیونٹی ون مؤمنوں کے لیے ہدایات اللہ کا تقوی اختیار کرنا بات صحیح اور درست کہنا اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے روش اختیار کرے اور آخر میں سورہ احضاب آیت نمبر باہتر تا تہتر انسانوں پر ایک امانت کی ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری خلافت کی ذمہ داری زمین پر اللہ کی نمائندگی اور زمین پر اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنا یہ بھاری ذمہ داری انسانوں پر ڈالی گئی اور یہ ذمہ داری آج امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے اللہ ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام یہ تو تذیعہ ہوا مکمل چند آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اہم ہدایات سور احضاب آیت نمبر چھے میں بتایا گیا ایمان والوں کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے سور احضاب آیت نمبر ایکس میں بتایا گیا تمہارے علیہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے ساری زندگی کے لیے بیس رول مارڈل رسول اللہ کی ذات بابرکات سور احضاب آیت نمبر تیس میں بتایا اصل مقام عورت کا گھر میں باہر نکلے تو پردے کا لحاظ کر کے جاہلیت کی طرح بناو سنگھار کر کے گھر سے باہر نہ نکلے سور احضاب آیت نمبر چالیس میں بتایا گیا رسول اللہ علیہ السلام خاتم نبیین ہیں آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی اور سور احضاب آیت نمبر چھپن میں کہا گیا سلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر مجیے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ